بینگلور میں ہی نہیں ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انسانیت باقی ہے وہاں پر غمگین ماہول ہے لوگ جو ہے اپنا ڈھنگ سے کھانا نہیں کھاتے فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہر توجہ جو ہے پوری توجہ جو ہے امام حسن کی طرف دیے جاتے ہیں مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں نمازوں میں شرکت کرتے ہیں عورتیں جو ہے باہجاب مجلسوں میں آتی ہیں پورا غمگین ماہول رہتا ہے اسی طرح جیسا دنیا میں ہے اسی طرح بینگلور میں بھی رمگین ماہول ہے دوپہر سے ہی جمعہ نماز کے بعد سے ہی ماہول جو ہے آشورہ کا ماہول آ چکا ہے لوگ جو ہے رمگین ہیں یہ چہودہ سو پائنتیسوں سال کا حجری کا جو ہے محرم ہے سن ایکسیٹھ حجری میں امام حسن علیہ السلام کے سارے خاندان والوں کو یزید سیریہ کے اندر جو ہے سب کو بھلا کے تین دن کا بھوکا اور پیسہ رکھ کے یہاں تک چھوٹے بچے علیہ السلام چھے ماہ کے بچے تھے ان کو بھی حرملا کے نام سے حرملا جو ہے تیر سے چھوٹے بچے کو بھی جو ہے خطر کر دیتا ہے تو ایک انسانیت کے لیے رسول خدا کی ساری فیملی قربانی دیدی آج ساری دنیا میں انسانیت باقی ہے تو بس امام حسن کے نام سے انسانیت باقی ہے اللہ لے انسانیت باقی ہے خود امام حسن کے موقع پر کیا پروگرام مرکل ہوگی ابھی شب آشور ہے آج ہے شب آشور کا پروگرام جو ہے ابھی یہ مجلس ہے مجلس کے بعد مہتمی جنس یہاں سے نکلتے ہوئے رسول خدا کی اور سارے امام بڑھوں کو جاتا ہو صبح کی نماز کے وقت تک اختتام ہوئے گا پھر صبح میں نماز ہوئے گی پھر مجلس ہوئے گی پھر کل دو پہر میں یہاں پر دیڑھ بجے نماز کے بعد مجلس ہوئے گی اور مجلس کے بعد مہتمی جنوس یہاں سے نکل کے شیعہ خبرستان تک جا کے اختتام میں آ جائے گا اس کے بعد شام غریبہ کی مجلس مغربائین کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہوئے گی اس میں یہ دس سال کا پہلے پہلے اشتراج ختم ہو جائے گا